اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیو چینل میرے بھائیوں اور میری بہنوں ماہ محرم الحرام میں یہ تین کام ضرور کر لیں بلکہ یوں کہوں گا کہ جب تک آپ کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت اور تندرستی عطا کرے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ محرم الحرام کے مہینے میں یہ تین کام کرنا اپنے اوپر لازم کرنے کیونکہ ان کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی آپ کو اس کا عجر عظیم تو ملے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورا سال آپ کے گھر میں فکر و فاقہ تنگ دستی نہیں آئے گی آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی اضافہ ہوگا پورا سال گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا اور اتنا ہی نہیں آپ کے گھر سے بدسلوکیاں نا اتفاقیاں نا چاکیاں تکلیفیں بیماریاں پریشانیاں مصیبتیں رنج و غم اور بلاو آفتیں بھی تل جائیں گی میرے محترم دوستو بہت آسان سے یہ تین کام ہیں آپ نے ان کو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے میرے دوستو وہ تین کام بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی مل جائے اور آپ ہماری ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں تو میرے محترم دوستو میرے عزیز بھائیو اور میری بہنو آپ نے کرنا کیا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں تین کام ضرور کرنے ہیں نمبر ایک وہ یہ ہے کہ آپ نے اس مہینے میں پرہیزگاری کرنی ہے وہ پرہیزگاری کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے شورو گل ہو یا خوشی کا کوئی ایسا لمحہ ہو جیسے شادی بیان ہو گیا یا ڈھول ہو گیا ناچ گانا ہو گیا ایسا کام بالکل نہیں کرنا یہ مہینہ بہت افسوسناک مہینہ سمجھا جاتا ہے اور آپ نے پانی کا ضیاء بھی اس مہینے میں نہیں کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو فضول فیشن سے اجتناب کرنا ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جس سے فضول خرچی ہو اللہ تعالیٰ کی راب پہ آپ نے ضرور خرچ کرنا ہے صدقہ خرار ضرور دینی ہے نمبر ایک تو یہ ہو گیا نمبر دو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یومِ آشورہ یعنی دس محرم نو اور دس محرم کا روزہ بھی ضرور رکھنا ہے کیونکہ یہ بے حد فضیلت والا روزہ ہے اس کو ضرور رکھنا ہے بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے کہ جب میں محرم الحرام آئے یہ تین کام ضرور کرنے ہیں اور میرے دوستو جو تیسرا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی دعا جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے اس کی برکت سے آپ کی مسئیبتیں پریشانیاں سب رد ہو جائیں گی تل جائیں گی ختم ہو جائیں گی آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو تیسرا کام ہے آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑتے رہنا ہے وہ دعا کیا ہے کہ بسم اللہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑتے رہنا ہے یہ بے حد آزمودہ عمل ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کی تنگ دستی بھی دور ہوگی رزت میں برکت بھی ہوگی پریشانیاں بھی دور ہوں گی مسئیبتیں بھی دور ہوں گی یہ جو تیسرا عمل آپ کو بتایا ہے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے کہ آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں میں وہ فائدے بتا ہی نہیں سکتا جو آپ کو ان سے ہوں گے وہ میرے وہم و غیام خیال سے بھی دور ہیں انشاءاللہ تعالی جہاں تک آپ کی سوچ جاتی ہے کہ یہ تیسرے عمل سے یہ بھی فائدہ ہوگا یہ بھی فائدہ ہوگا آپ کو اس سے بے شمار فائدے ہوں گے آپ دیکھ کر انشاءاللہ تعالی حیران ہوں گے اور دوسروں کو بھی یہ عمل کرنے کے لئے بتائیں گے آپ نے یہ تینوں کام ضرور کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی رزق میں اضافہ ہوگا آپ کی بیماریاں بھی دور ہوں گی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کلمات نانوے مرض کی دعا ہے اور سب سے کم درجے کا جو مرض ہے وہ غم اور پریشانی ہے میرے دوستو آپ نے سواب کے نیے سے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور ہم ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی ختمت میں پیش کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ ماہ محرم الحرام میں آپ نے اس پیغام کو دوسروں تک منچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے ہمارے اس صدقہ جاریہ والے عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں اور میرے دوستو یہ جو تیسرا عمل آپ کو بتایا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم آپ نے یہ ضروری نہیں ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی کرنا ہے آپ یہ عمل جب مرضی چاہے کرنا شروع کر دیں آئندہ بھی آپ کو کوئی مشکل پریشانی پیش آئے تو آپ نے اللہ کا نام لے کر اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے دنوں میں ہی آپ کی پریشانی مشکل دور ہو جائے گی بہت آسان عمل آپ کو بتایا ہے خود بھی عمل کیجئے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا اور اپنا بہت زیارہ خیال رکھئے گا اور اس بندہ اینہ چیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ